موسیقی مزیراعلا حسین مراد علی شاہ نے صوبے کے تمام سینئر پولیس افسران کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس مزیراعلا حسین میں آج دن گیارہ بجے ہوگا آئی جی سینڈ اور ایڈیشنل آئی جی سینڈ اجلاس میں شرکت کریں گے ایڈیشنل آئی جی حیدر آباد اور سکھر رینجر بھی اجلاس میں شرک ہوں گے آئی جی سینڈ نے چھٹیاں دس روز کے لیے موخر کر دی انکوائری مکمل ہونے تک دیگر افسران کو بھی ڈیوٹی پر حاضری کے ہدایات جاری نوٹس لینے پر سینڈ پولیس نے آرمی چیف اور بلاول بٹو کا شکریہ ادا کیا ترجمان نے کہا آرمی چیف نے غیر جانب دران نے انکوائری کی یہ گئی اندہانی کروائی بلاول بٹو ساری ایک جہدی کے لیے آئی جی ہاؤس پہنچے اس سے قبل فرائز میں مداحلت پر آئی جی سینڈ سبے تمام افسران چھٹی پر چلے گئے تھے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کا کراچی واقعہ کا نوٹس کور کمانڈر کراچی کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر تمام پہنوں کا جیزہ لے کر حقائقہ توئین کریں گی اور جلد آرمی چیف کو رپورٹ کریں گے آرمی چیف کا بلاول بٹو سے ٹیلی فونی گرابتہ کراچی کی صورتحال پر بات چیت بلاول بٹو نے فوری ایکشن پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا آرمی چیف کے شفاف انکوائری کے علام کو سراختے ہیں بلاول بٹو نے آرمی چیف سے کراچی واقعہ پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا بلاول بٹو کی آئی جی ہاؤس جا کر مشتاق محل سے ملاقات زلی علیہ سندھ وراب علی شاہ بھی بلاول کے ہمراہ آئی جی ہاؤس پہنچ گئے سن پولیس کے متعداد سینئر افسران بھی آئی جی ہاؤس میں موجود تھے بلاول بٹو نے ٹویٹ میں کہا اپنے پولیس کے ساتھ کر رہا ہوں اور احظار یک جہتی کرتا ہوں بلاول بٹو نے کہا اگر میری پولیس کی عزت نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوگا پولیس افسران کی عزت کا سوال من گیا سب سوال کر رہے ہیں آئی جی کے گھر کا کس نے گیراؤ کیا وزیرا لحسین مراد علی شاہ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے وزراء پر مشتمیر کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا زہیران دوزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیراعظم نے لاہور میں مہنگائی پر اجلاس کے دوران چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب پولیس پر واضح کر دیا عمران حان اور سردار عثمان دوزدار کی ون ان ون ملاقات اسلام آباد میں اجلاس کے دوران زہیران دوزی کے علاقہ ٹائگر فوس کو پہلا ٹاس مل گیا اسلام آباد کے نو ہزار دکانوں کیوں منیٹر کریں گے پاکستان محالفت بھارت کے لیے ہترہ بن گیا ذرائع کے مطابق پاکستان نہیں بھارت بلیک لسٹ ہونے کا امکان پاکستان گری لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ سکتا ہے ایف ای ٹی ایف بھارتی منی لارننگ اور دہشت گردی کے معاملات کے پانیٹرنگ کرے گی پاکستان چند ماہ گری لسٹ میں ہی رہے گا امریکی سٹاک مارکٹس میں تیزی کے رہجان ڈاؤ جونس میں 113.37 پوائنٹس اضافہ انڈیکس 28302.79 کی سطح پر پہنچ گیا ایس اینڈ پی 500 میں 16.2 پوائنٹس اضافہ انڈیکس 3443.12 پوائنٹس پر بند نیسڈک کے کمپوزیٹ 37.51 پوائنٹس اضافہ سے 11516.94 پوائنٹس پر بند ہوئی مروس ناہا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب احمد حمدانی انتقال کر گئے محبوب احمد حمدانی کینسر کے آرازے کے باعث لاہور کے نیجی ہسپتان میں زیر علاج تھے اور اٹالین ریس کا سولوہ مرحلہ جان ٹرنٹنگ کے نام کولمبیا کے سائیکیلٹس فرینڈوں کا کرونا ٹیسٹ دوسری بار مصبت آ گیا ریس سے باہر ہو گئے